دوستو انڈیا میں مہمانوں کا سواگت کھانے پینے سے ہوتا ہے پارٹی کھانے پینے سے ہوتی ہے ہر چیز کھانے پینے پر آ کر شروع ہوتی ہے اور کھانے پینے پر ہی ختم ہو جاتی ہے اسی لیے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا فوڈ انڈسٹری کتنی گروئنگ انڈسٹری ہے آپ کو نئے نئے کونسپٹ مارکٹ میں نظر آ رہے ہوں گے نئے نئے ترکی کے برینڈ مارکٹ میں نظر آ رہے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ایسی ہی پانچ چنیندہ فوڈ انڈ بیوریجز فرنچائیجی کی بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا الگ الگ سیکٹرز کی پانچ ایسی فرنچائیجی جو آپ اپنے شہر میں شروع کر سکتے ہیں دوستو میں ہوں آشی شکروال آپ کا اپنا بزنس دوست اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں فرنچائیجی بتاؤں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کھانے پینے کی پانچ بہترین فرنچائیجی کے بارے میں سب سے پہلا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں فوڈ انڈ بیوریجز انڈسٹری یا پھر کھانے پینے کے بزنس کے بارے میں تو آپ اس بزنس کو اگر ریڈی پر کرتے ہیں تو بھی چلتا ہے اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی دکان پر کرتے ہیں تو بھی آپ نے دیکھا وہاں بھیڑی لگی رہتی ہے اگر آپ مولز پر جائیں گے تو وہاں بھی بھیڑی لگی رہتی ہے بڑے بڑے ریسٹرانٹس میں جائیں گے تو وہاں بھی بھیڑی لگی رہتی ہے مطلب یہ بزنس کانسپٹ ایک ایسا بزنس کانسپٹ ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا لیول اور بڑے سے بڑا لیول جہاں بھی چلے جائیں آپ کو ہر جگہ کسٹمرز مل جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس بزنس میں انٹر کرتے ہیں تو آپ کا رسک منیمائز دے میں یہ نہیں کہوں گا بلکل جیرو رسک ہے لیکن بہت ہی کم رسک ہے کیونکہ یہاں پر آپ کی پروفٹیبلٹی زیادہ آتی ہے میں کسی بھی برینڈ کی بات کروں جو بھی برینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کسی بھی برینڈ کی بات کروں ہر برینڈ میں آپ کو چالی سے پچاس پرسنٹ تک کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے خرچیں لیمیٹیڈ ہیں اگر آپ ایک لو بجٹ رینٹ کی دکان لیتے ہیں یا پھر آپ کے اپنی دکان ہیں تو وہاں پر آپ کو آسانی سے اچھا پروفٹ آ سکتا ہے تو دوستو یہاں پر زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ہوئے ہم بات کرتے ہیں پانچ بہترین فوڈ اینڈ بیوریجز فرینچائزی کے بارے میں سب سے پہرے دوستو میں نے جب اس ویڈیو کی شروعات انڈیا سے کی ہے تو انڈیا کے فیوریٹ ڈرنگ کی بات کریں گے دوستو آپ کا فیوریٹ ڈرنگ کیا ہے آپ اس کو کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریے گا میرا فیوریٹ ڈرنگ ہے چائے دوستو چائے انڈیا میں ادکتر لوگوں کو پسند ہے اور آپ نے دیکھا ہوا پسلے کچھ ٹائم میں چائے ایک الگ سے کانسپٹ بزنس کی روپ میں اُبھری ہے اور اسے بزنس کو ایک یونیک طریقے سے لے کر آیا ہے چائے ٹھیکا دوستو چائے ٹھیکا چائے کا نہیں خوشیوں کا ٹھیکا ہے یہاں پر آپ کو الگ الگ سٹوری بنتی ہوئی نظر آئیں گی الگ الگ آپ کو دوستی بھرتی ہوئی نظر آئیں گی دوستو جب آپ ان کے سٹور پر آئیں گے تو آپ کو ایک الگ سا فیل آئے گا ان کا کسٹمر کنیکٹ بہت اچھا ہے آپ کو جو ان کی چائے کی کوالٹی ملے گی بہت اچھی ملے گی کلڑ میں چائے دیتے ہیں دس روپے سے ان کی چائے شروع ہو جاتی ہے چائے کے ساتھ آپ کو بہت ساری الگ الگ ویرائیٹیز چائے تھکا پر ملے گی دوستو یہ تو آپ کو سب جگہ ملے گا لیکن چائے تھکا میں اسپیسل کیا ہے سب سے اسپیسل ہے چائے تھکا میں ان کا پرائیس رینج پانچ لاکھ روپے میں یہ پورا سٹور سیٹ اپ کر کے آپ کو دیتے ہیں آپ کو سٹور سیٹ اپ کا کوئی بھی جنجٹ نہیں لینا ہے آپ کو کیول پانچ لاکھ روپے کا انویسمنٹ کرنا ہے کمپنی آپ کو پورا انٹیری سیٹ اپ مشینری سیٹ اپ آپ کا جو بھی رو میٹریل لگنا ہے آؤٹر بورڈ پرموشن ہر چیچ کمپنی آپ کو کر کے دے گی آپ کا بزنس شروع کر کے کمپنی دے گی آپ کے ایمپلوئیز کو ٹریننگ دینا اور جو بھی آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں انیشل ریکوائرمنٹ کمپنی آپ کو پوری کر کے دیتی ہے تو مطلب کی آپ پانچ لاکھ روپے میں چائے ٹھیکے کا فرنچائی جی شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس بزنس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو سکرین پر نمبر دیا گیا ہوگا ساتھ ہی ساتھ ڈسکرپشن میں گوگل فارم ہے کوئی بھی بزنس آپ کو پسند آئے اسی گوگل فارم پر آپ اس بزنس کا نام آپ فل کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس سے آپ کو کال آ جائے گا دوستو اگر میں بات کروں یہاں پر رسک کی چائے کے ساتھ ویرائٹیز بھی لے گا اور آسانی سے آپ کی سیلز بڑھے گی اور آپ کا پروفٹ بھی بڑھے گا چائے کے علاوہ جب ہم ویوریزز کی بات کر رہے ہیں اور ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو دوسرا بھی میں آپ کو بہت ایک ٹریڈیشنل ڈرنک کی بات کروں گا انڈیا کا جو ٹریڈیشنل ڈرنک ہے وہ ہے لسی دوستو لسی ہیلذی بھی ہے اور مزیدار بھی ہوتی ہے آپ کو بہت الگ الگ فلیور میں لسی لے کر آیا ہے لسی ڈے کی ایفے جی ہاں دوستو لسی ڈے کی ایفے آپ کے لیے صرف لسی ہی نہیں لسی کے علاوہ بھی بہت ساری الگ الگ آئیٹم جیسے آپ کو یہاں پر موکٹیلز ملیں گے آپ کو آئس کریم ملیں گی آپ کو سینڈوچیز ملیں گی ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو لسی ڈے کی ایفے میں ملیں گی 30 روپے سے ان کی لسی شروع ہو جاتی ہے اور 90 روپیز تک آپ کو ان کے الگ الگ ویرائیٹیز ملیں گے مطلب کی پوکٹ فرینڈلی آپ کو سارے پروڈکٹس ملیں گے اور یہاں پر پروفٹ مارجن بھی آپ کا اچھا ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتایا کرناٹک سے شروع اس کمپنی کی 35 فرینچائز already ہیں اور لوگوں کو ان کا کونسپٹ بہت ہی پسند آ رہا ہے کیونکہ دوستو یہ انڈیا کے ٹرڈیشنل پروڈکٹ کو انٹرنیسل بنانے جا رہے ہیں تو آپ بھی لسی ڈے کی ایفے اپنے شہر میں شروع کر سکتے ہیں ان کی فرینچائزی لے سکتے ہیں ان کی جو فرینچائزی میں ٹوٹل انویسٹمنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کے بیچ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سٹور ایریا کے اگر اگر ایک بہترین فرینچائزی ہے رولز کی دوستو رولز آپ سبھی لوگوں نے کھائے ہوں گے اور اگر آپ رولز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لگتا ہوا کہ آپ کوئی رولز کی فرینچائزی لیں گے تو آپ کو 3 5 10 لاکھ روپے لگانے پڑیں گے لیکن یہاں پر رولز سنگھ کی سیسٹر کنسر ہے کارٹی queen یہ آپ کے لیے رولز کی فرینچائزی لے کر آئی ہے دوستو یہ فرینچائز آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں آپ کو الگ سے کوئی بھی product کو پرچیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کی چیزوں کو یوز کر کر ہی کارٹی queen کی فرینچائز شروع کر سکتے ہیں آپ کو کیول الگ سے ایک dip پرچیج کرنا پڑے گا جو آپ 15,000 20,000 میں مل جائے گا اس کے علاوہ آپ 50,000 روپے فرینچائز fee میں invest کر نے ہے اور 10-15,000 روپے کا product پرچیج کرنا ہے اور یہ product آپ ہر ہفتے 4-5 دن میں refill کر سکتے ہیں اور آپ اس کے فرینچائز ہی لے سکتے ہیں ان کی سب سے بڑی USP کیا ہے یہ پر آپ ready to sub product ملتے ہیں آپ کو گرم کرنا ہے اور serve کرنا ہے دوستو آپ کو experience safe نہیں چاہیئے آپ صرف ایک دن یا دو دن کے ٹرینن لے کر ان کے رول تیار کر پائیں گے دونوں رولز دیتا ہے اور دوستو ان کے رولز لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں آپ بھی جب ان کے رولز کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا آپ آسانی سے ان کے product sale کر 25-30% profit margin earn کر سکتے ہیں company آپ complete service provide کراتی ہے جس میں آپ کا tie up figure meter سے کر انا آپ کو MSME registration دلانا آپ کو GST number دلوانا آپ کو FSI number دلوانا مطلب complete registration process company آپ کر کے دیتی ہے آپ اپنے گھر سے ہی اس بزنس کو آشانی سے شروع کر سکتے ہیں تو کار ٹھئی queen کے علاوہ میں آپ جو اگلی franchise بتانے والا ہوں وہ مومو میجک کیفے دوستو مومو میجک کیفے کے بارے میں آپ لوگ نے میرے چینل میں کئی بار سنا ہوگا اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ فرنچائزی اوپن کر آئی ہے آج کے دن مومو میجک کیفے فرنچائزی انڈیا کے سب بڑے شہروں میں 30 سے زیادہ آؤٹ سٹور کا جو آؤٹ لوگ ہے وہ بڑا بھائے گا بہت اچھا لگے گا اور آپ مومو جی پرائس بہت بہت کوسٹ افیکٹیو ہے آپ بہت افورڈی پرائس میں سارے پرائس ملیں گے اور یہاں پر آپ اپنی چھوٹی موٹی پارٹی بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بھی جہاں دوستو پیزا لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اور آپ سبھی لوگ بھی جب پیزا کے لئے آتے ہیں تو نورمالی پانچسو سے ہزار روپے کا بل بن جاتا ہے اگر ڈیلی کے 20-25 گرہاگ بھی آتے ہیں تو 20-25 ہزار روپے کا سیل آسانی سے آجاتی ہے مہینے کی پانچ سے 6 لاکھ روپے کی سیل کرنے کے باد آپ کسی بھی پیزا بریند کے ساتھ ایک لاکھ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں دوستو ہنگر آؤٹ پیزا USP ہے کہ یہ آپ کمپلیٹ سپورٹ کرتے ہیں شیف سپورٹ دیتے ہیں آپ پورا ریسیپی سپورٹ دیتے ہیں اور آپ بریندنگ سپورٹ بھی دیتے ہیں تو دوستو آپ اگر ہنگر آؤٹ پیزا کی فرنچائج لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر یا پھر گوگل فارم پر اپنا ڈیٹیل فل کرنی ہے تو یہاں پر میں نے آپ بتایا پانچ بہترین فرنچائج کے بارے میں میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دوں چائے ٹھیکا لسی ڈے کیفے کارٹی کھین مومو میجی کیفے اور ہنگر آؤٹ لاسٹ میں آپ بتانے والا ہوں ایک بہترین فرنچائج اس کا نام تی ٹی 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 بہترین ٹی ٹی جن کو شہر میں شروع کر سکتے ہیں آپ کو کمپلیٹ سیٹ اپ سپورٹ ٹرین سپورٹ مارکٹن سپورٹ کمپنی کی طرف سے ملنے والا ہے اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو ان کے پرانے کلچر کی یاد دلائیں گے ٹی 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 اس سے کیا ہوگا دوستو جتنی بربادی ہوتی ہے وہ بھی بچے میں آگے بھی آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا اور اگر آپ کوئی کھانے پینے کے فرنچائج بتاؤ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کمینٹ باکس میں کمینٹ کر سکتے ہیں دوستو کھانے پینے بزنس میں ساری اچھائیاں لیکن ساتھی ساتھ دوستو آپ کو ہائجین کا دھیان رکھنا پڑتا ہے دوستو آپ ریجسٹریشن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر آپ ہائجین مینٹ نہیں کریں تو لوگ بیمار پڑ جائیں گے دوستو اور بھگوان نہ فرنچائز ہی بتاؤ لاث میں آپ سے صرف اتنا ہی کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اس چینل ویڈیو جائن جائے بھارت